بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اعظم عمران خان صاحب گورنر پنجاب چودی سرور صاحب وزیر اعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب یہاں جتنے وزراء اکرام اور جتنے لوگ آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں یہ آج یہ دن تاریخ میں رقم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت ہم پہ لایا ہے اور ایسا وزیر اعظم دیا ہے جس کی وزن جو ہے وہ انسانی خدمت ہے یہ انہی کو احساس ہے اس بات کا اور یہ آج کا نہیں ہے اگر یہ احساس نہ ہوتا تو شاید شوقت خانمی نہ بنتا یہ پہلے دن سے احساس انہوں نے کرنا شروع کیا جب ان کی والدہ بیمار ہوئیں کہ صحت کی سہولت سب سے اہم سہولت ہوتی ہے اور خدا نہ خاصتہ کسی گھر میں کوئی بیماری آ جائے تو اس کو ہم اپنے اس زبان میں کہتے ہیں ہیلتھ شوق سے اس کو گزرنا ہوتا ہے خرچہ ہوتا ہے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں لوگ اپنا گھر بار بیج دیتے ہیں اپنے پیاروں کو علاج دینے کے لئے عمران خان صاحب جس دن سے آئے ان کا پہلا حکم تھا کہ ہم کم سے کم وہ جو گربت کی سطح سے نیچے رہتے لوگ ہیں ان کو ہم ضرور کارڈ دے دیں یہ کارڈ بانٹنے کا سلسلہ جو ہے ہم نے دو ہزار انیس کی جنوری میں شروع کیا راجنپور سے اور لاہور میں اختتام ہوا جنوری دو ہزار بیس میں اور ہم نے تقریباً اس وقت باون لاکھ کارڈ جو تھے وہ ہم نے باون لاکھ فیملیز میں بانٹ ڈالے وہ فیملیز جو گربت کی سطح سے نیچے رہتے تھے سر میں یہ بتانا چاہوں گی ان باون لاکھ فیملیز انیشلی ان میں سے آج کے دن تک تقریباً سات لاکھ فیملیز ہیں جنہوں نے اس کارڈ کی وجہ سے اپنا علاج کرایا مستفیز ہوئے اور انہوں نے دعائیں دی کہ اس کی ملک کا جو وزیر آزم نے اس نے خیال کیا کہ جی میں نے صحت کی سہولت دینی اگلا قدم آیا اور یہ سال کی شروع کی بات ہے خان صاحب نے کہا کیونکہ ہمارا ایک کامیاب پروگرام چل رہا ہے اور لوگ بہت خوش ہیں اور خاص طور پر جس طرح کے نتائج خیبر پختونخواہ میں آنے شروع ہوئے کہ جب سب لوگ کو کارڈ مل گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں بھی پورے پنجاب کے اندر سب فیملیز کو کارڈ دے دینا چاہیے مجھے بھی تک وہ دن یاد ہے میں تو کچھ گھبرا سی گئی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم کا انوالمنٹ تھی تو میں نے خان صاحب سے کہا میں نے کہا خان صاحب یہ تو بہت بڑی رقم ہے میں نے ہم اسکرا کے میری طرف دیکھے کہا کیا ہو گیا آپ پریشان ہو گئی ہیں یہ کس کے لئے ہم کر رہے ہیں یہ کار خیر کا کام ہے ہم لوگوں کی بہتری کی اور استعمائی بہتری کا کام کر رہے ہیں تو جب آپ استعمائی بہتری کا کام کریں گی تو آپ بالکل پیسوں کی طرف سے نہ پریشان ہو پیسے آ جائیں گے آپ بسم اللہ کرئے خان صاحب آپ یہ میں آپ یقین جانے یہ اس طرح کا decision وہی انسان لے سکتا ہے جو ایک بہت بڑی سوچ رکھتا ہے یہ بڑی مشکل decisions ہوتی ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ یہ انہی کی سوچ تھی جس کی وجہ سے آج ہم آج کے دن کھڑے ہیں جہاں پورے پنجاب کو کارڈز ملنے لگے لیکن یہ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہو انہوں نے کہا کتنی جلدی ہم ان علاقوں کو دے سکتے ہیں جس میں غربت کی سطح زیادہ ہے تو میں یہ آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ اس مئی میں ہم نے ڈی جی خان ڈیویجن اور ساہی بال ڈیویجن جہاں کمپیرٹیوڈی غربت کی سطح زیادہ تھی ان دونوں ڈیویجنز کے اندر سو فیصد فیملیز کو کارڈ دے کے تقریباً پچاسی لاکھ یعنی باون لاکھ پہلے اور تین تیس لاکھ اور ڈال کے پچاسی لاکھ فیملیز جو تھیں ان کو کارڈ مل چکے ہیں اور جن کو ہم نے سر کارڈ دیئے ان میں سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے ہم نے ان کو کارڈ بانٹے ہیں یہ مئی کے مہینے میں شروع ہوا اب تک تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں آلرڈی مستفیز ہو چکے ہیں اور جو آپ نے سوچا تھا وہ بالکل صحیح بات ہے تو خوشی کی بات مجھے بتانے بہت ضروری ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ ہیلٹ کارڈ شروع ہوں گے تو پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ انویسمنٹ کرنی شروع کرے گا اور پرائیوٹ سیکٹر جو ہے کیونکہ ہم ان کو مریض دیں گے اور ہم ان کو پیسے بھی دیں گے تو پرائیوٹ سیکٹر ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے گا سر میں آپ کو ہی بتاتی چلی جاؤں کہ مجھورٹی ہاسپٹلز کے اندر ایکسٹینشنز ہونی شروع ہو گئی ہیں ایکسپینشنز ہونی شروع ہو گئی ہیں ایک انجیو گرافی کی مشین کی جگہ لوگ دو دو تین تین انجیو گرافی مشینز لگا رہے ہیں تو جو آپ نے بات کہی تھی وہ اللہ کی مہربانی سے بلکل صحیح ثابت ہو رہی ہے اور اب لوگ بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کتنی جلدی ہم اور ہسپتال بنائیں اور آپ ہی بتائیے تو ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ آج جب ہم اناؤسمنٹ کریں گے تین کروڑ تین کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ تین کروڑ لوگوں کو تین کروڑ فیملیز کو کارڈ ملے گا ہر فیملی کو کارڈ ملے گا اور یہ میرا خیال ہے اس سے بڑا نہ کبھی کسی نے اتنا اس طرح صحت کے بارے میں سوچا بہت بڑے بڑے ملک جن کی اکانومیز بہت بڑی بڑی ہیں اور بڑی مضبوط ہیں وہ بھی اس طرح کی آج تک سہولت جو ہے عوام کو نہیں دے سکے ہم سر آپ کے بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے عوام کے بارے میں سوچا اور یہ سب سے پہلا قدم جو ہے یہ پہلا وہ قطرہ ہے جو انشاءاللہ دریا بنے گا کیونکہ آپ کے باقی پروگرامز کے مطابق انشاءاللہ انشاءاللہ لوگوں کو ہم انہی پروگرامز کے تحت گربت کی سطح سے اوپر لے کے آئیں گے میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی بہت زیادہ مشہور میں صحیح بات بتاؤں یہ انہی کی سپورٹ تھی اور ہر قدم پہ دن ہو رات ہو اور میرا خیال ہے شاید میں سب سے زیادہ ان کو تنگ اور پریشان کرتی ہوں میں بار بار ان کو فون بھی کروں گی میں بار بار ان کے پاس جا کے اور اپنے مسئلے جو ہیں وہ اور انہوں نے ہمیشہ سر ہمارے سارے مسئلے حل کیے تاکہ جلد سے جلد لوگوں کو کارڈ ملے اور جس طرح آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر تو آج ہم سرک روح ہوئے اس بات سے کہ پہلی جنوری سے انشاءاللہ پورے پنجاب کو کارڈ مل جائیں گے ان لفظوں کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں لہور کے باسیوں کے لئے اس سے پہلے خان صاحب نے آپ کو پتہ ہمیشہ یہ کہا تھا کہ جو قربت سے ستا کے نیچے لوگ پھر وہ جو علاقے زیادہ غریب ہیں سب سے پہلے ہوتے ہیں لیکن لہور والوں کا بڑا حق ہے ان کی اوپر اس مرتبہ انشاءاللہ بسم اللہ لہور سے ہوگی پہلی جنوری سے اور پھر اس کے بعد راول پنڈی اور تین مہینے کے عرصے کے اندر اندر انشاءاللہ انشاءاللہ سارے خاندانوں کو پورے پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے مجھے احساس ہے کہ آپ سارے جو پیچھے کڑے سر صدیق خان تو بہت نارے مارے پیچھے آپ اسے ضرور اس کو ناروں کی آپ میرا خیالت دیں گے جواب لیکن لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں لوگ اتنے خوش ہیں اس بات سے آپ ان کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ان لفظوں کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میں عمران خان صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ thank you for giving us this wonderful idea and thank you for giving us these cards بہت شکریہ پاکستان فائمتا بہت